اس وقت جو ایک بات کہنا ہے وہ یہ کہ غالباً واحد گناہ نماز ایسا جس کے یہ چھے کے چھے نقصانات روایتوں میں آئیں کہ اگر کوئی نماز کو یا نظرانداز کرتا ہے یا کم توجہ دیتا چھے کے چھے جو نقصانات دعای کمیل میں آپ ابھی پڑھیں گے سنیں گے اور کس لیے پڑھے اور سنیں گے تاکہ ذہن میں ہر شبہ جمعہ پیغام واضح ہوتا رہے نماز وہ عبادت ہے جس کا ترک کرنے والا معاشرے میں زلیل اور رسوہ بھی ہوگا آج نہ صحیح تو کل کل نہ صحیح تو پرسو ہوگا کسی اور وجہ سے زلیل اور رسوہ وہ حیران ہو کر کہے گا کہ آخر کیوں لوگوں کے سامنے میری بجنامی اور توہین ہو رہی ہے پانچ سال پہلے جو تم نے نماز قضا کی اور دوبارہ ان کو ادا نہیں کیا فخت نہیں ہے کہ میں مثالیں دیں تو نماز وہ گناہ کہ دعا کمیل کے چھے کے چھے عذاب اس آدمی پر آتے ہیں زلیل بھی ہوتا ہے اللہ کا عذاب بھی اس کے گھر میں آتا ہے نعمتیں بھی اس کی وجہ سے چھن لی جاتی ہیں دعایں بھی اس کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں امتحان میں بھی وہ ممتلہ ہوتا ہے امید بھی اس کی ٹوٹ کے رہی جاتی ہے اور کسی کو الٹا کرتے ہیں تو یہ نماز کے چھے کے چھے فائدے ایک ساتھ ہیں بہت کم عبادت کے ایسی ہیں جس کے لیے یہ لفظ آیا ہو یعنی اگر باقاعدہ آپ کے گھر میں نماز ہے گھر نمازی کا گھر ہے خالی آپ کا نمازی ہونا کافی نہیں ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس سے آپ گزریں حضرت اسماعیل کی قرآن تعریف کر رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں تو نماز وہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کا گھر عذابِ خدا سے بچا ہوا آپ کا گھر زلت و رسوائی سے بچا ہوا آپ کا گھر نعمتوں کے زائل ہونے سے بچا جو نعمت آئی ہے وہ مستقل رہے گی آپ کا گھر قبولیتِ دعا کا گہوارہ بنا ہوا آپ کا گھر امتحان سے محفوظ ہے اور آپ کی امیدیں باقی ہیں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے بہت اہم عبادت ہے جسے ہم اور آپ نہ صرف یہ کہ بعض اوقات نظرانداز کرتے ہیں اور بعض اوقات پڑھ کر بھی بے نمازی کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ آخری جملہ اس امامِ معصون کا جس کی وجہ سے ہمارا ایک نام جعفری ہے چھٹے امام کا وقتِ شہادت آخری جملہ تھا لا تنال شفاعتنا مستخفن بسلا ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف یا صبوک یا حلقہ سمجھتا ایک تو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو خیر کٹیگری ایسی ہے جس کو کوپر میں شامل کر دیا گیا ایک ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن معمولی چیز سمجھ کر نہ واجبات کا خیال ہے نہ نماز کی شرائط کا خیال ہے نہ نماز کے لباس کا خیال ہے نہ نماز کے عذاب اور عذاب کا خیال ہے نہ نماز کے قائدوں کا خیال ہے کیا مطلب یہ اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کی نگاہ میں فیٹ رکھتی ہے کون سی بہت لائٹ جب آپ کہیں بہت ہی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کا لباس بھی کچھ اور ہوتا آپ کے بولنے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا آپ کے کھانے پینے کا اسٹرائل بھی کچھ اور ہوتا اور جہاں پہ آپ بہت سیریس ہوتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت اہم جگہ آپ کو ایسی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئیں وہاں پہ آپ کا لباس بھی الگ ہوگا وہاں پہ آپ کی باتچیز کا طریقہ بھی الگ ہوگا وہاں کھانے پینے کے طریقے بھی الگ ہوگا کہا جو نماز کو خفیف سمجھتا اب مثلا اس کی پہلی مثال ہماری خواتین کا لباس بس وقت ہو گیا جتنا آج سا شب جمعہ و نماز کا پیغام اس لیے ضروری تھا یا لابی